عدیب شاعر دانشور مفقر خطیب اور علامہ اقبال اعبادی آفتہ حضرت مولانا سید فضیل احمد ناصری کی ملکی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں دل کو جھنجھوڑ دینے والی تازہ تری نظموں کا مقبول عام اور شاہکار مجموعہ آؤ کے لہو رولیں منظر عام پر آ چکا ہے اپنے ایڈریس پر منگوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 817155526 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد اللہم الہمن رشدی وعیذنی من شر نفسی سامعین اردو زبان جاننے والا تقریبا ہر بندہ جانتا ہے کہ مولوی اسماعیل میرہ ٹھیکا بچوں کے لیے تیار کیا ہوا اردو نصاب کتنا زبردست ہے اردو زبان کا قائدہ سے لے کر اردو زبان کی پانچویں کتاب تک ہر کتاب بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق لکھی گئی میرا ماننا ہے کہ جو کوئی بھی ان کتابوں کو بصیرت کے ساتھ پڑھ لے گا اس کی زندگی میں اردو زبان کی کمزوری نہیں ہوگی مولانا میرہ ٹھیکی انہی کتابوں میں سے اردو زبان کی دوسری کتاب میں ایک نظم پنچکی کے عنوان سے ہے اس کے ذریعے سے بچوں کو سبق دیا گیا ہے کہ ہمیشہ پڑھتے رہو انشاءاللہ ایک دن تم کمالات کا سرچشمہ بن جاؤ گے مجھے یہ نظم اچھی طرح زبانیات تھی پن پانی کو کہتے ہیں اور چکی پتھر کے دو پاتوں کو جن میں پسکر آٹا تیار ہوتا ہے پنچکی کا مطلب ہوا پانی سے چلنے والی چکی جو نہر کے کنارے چلتی ہو اسی کو انگلیس میں وارٹر مل بھی کہتے ہیں اور فارسی میں آسیاب میں نے پہلی بار اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے موبائل میں قید کر لیا آج اسی کی مختصر رودا سنانا چاہتا ہوں اور اس کی جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں امید ہے کہ پسند آئیں گی سامرین پرسوں میرے ایک انتہائی عزیز شاگرد کی شادی تھی اس کی زد تھی کہ تقریب نکاح میں آپ بھی رہیں گے ادراہ تعلق میں نے حامی بھر لی اس کا نکاح کا کرولی میں ہونا تھا جو پور قاضی کے پاس ہے اور زلہ مضفع نگر میں پڑھتا ہے میں اس کے ساتھ گیا میری گاڑی اس کی گاڑی سے الگ تھی راستے میں ایک مقام آیا وہاں گاڑی ٹھہری میرے بعد رفقائے سفر گاڑی سے نکل کر کہیں چلے گئے میں گاڑی میں رہا پندرہ منٹ کے بعد وہ واپس آئے تو میں نے پوچھا کہ کہاں گئے تھے کہنے لگے پنچککی دیکھنے پھر انہوں نے فوٹو دکھایا کہ یہ رہی پنچککی میں نے کہا اف ہو مجھے بھی لے جاتے مولوی اسماعیل میرہ ٹھیکی کتاب میں اس کا ذکر بارہا پڑھا ہے اور مزے لے لے کر پڑھا ہے اس کے تقریباً سارے ہی اشار مجھے زبانی یاد ہیں مگر کبھی دیکھ ہی نہیں اور اب اس کا وجود تقریباً ختم ہو چکا ہے کہنے لگے کہ واپسی میں میں نے کہا بہت اچھا سفر تیہ کرتے ہوئے ایک گاؤں آیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہی ہے وہ گاؤں جو طلبہ کے درمیان ضرب المسل بنا ہوا ہے میں نے پوچھا کیا کہنے لگے بھکہ لیڑی میں نے کہا ہاں اس کا نام تو بہت سنا تھا اور ہسی مذاق میں اس کا ذکر بار بار آیا تھا آج بھی جب کبھی کسی چیز کو غیر اہم بتانا ہو تو کہتے ہیں کہ بھکہ لیڑی کی چیز ہے پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ایک قصبہ ہے اور اس کا اصلی نام بھوکل ہیڑی ہے میں چونک گیا کہ اتنا بگاڑ کہاں بھوکل ہیڑی اور کہاں بھکہ لیڑی گاڑی آگے پڑھی تو میں نے دکانوں اور چوک چوراہوں پر لگے ہورڈنگ پر نگاہ ڈالی کہ اس کا صحیح املہ اور تلفز کیا ہے تو اور ہی چیز نکل کر آئی لکھا ہوا تھا بھوکر ہیڑی یعنی لام کے بجائے را خیر یہ میرے لیے ایک انکشاف تھا تقریب سے واپس آئے تو بسیڑا نامی گاؤں میں میری گاڑی روک دی گئی میں نے کہا کیوں روکی تو بتایا کہ چلیے پنچک کی دیکھنے میں خوشی سے بلیوں اچھل پڑا دیکھا تو ایک نہر تھی جو ہریدوار کی طرف سے آ رہی تھی اور ایک جھرنا پہ رہا تھا یہ نہر مدفر نگر کی جانب جا رہی تھی پھر دیکھا کہ نہر سے بلکل متصل ایک امارت ہے نہر کا پانی وہاں اپنی پوری قوت کے ساتھ آتا ہے مگر اس کی کیفیت یہ ہے کہ اوپر سے تو مکمل طور پر خاموش ہے لیکن اندر سے رفتار قیامت کی اس موقع پر مجھے وہ جملہ یاد آ گیا جو ممتاز صیرت نگار اللامہ سید سلیمان ندوی نے امام الاسر اللامہ سید محمد انبر شاہ کشمیری کے بارے میں کہا تھا انبر شاہ کی مثال سمندر کیسی ہے اس کی اوپری سطح پرسکون رہتی ہے اور نشلی سطح مسلسل تغیانی میں میں نے دیکھا کہ امارت کی وہ دیوار جو نہر سے ملی ہوئی ہے وہاں کئی مقامات پر پانی خاموش طریقے سے مسلسل رخص میں ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پانی بجلی جیسی تیزی سے گرتا ہے اور لوہے کے پہیوں کو پٹرول یا بجلی دار مشین کی طرح تیزی سے بے تکان نشواتا ہے اب ہم اس مقام پر گئے جہاں آٹا تیار ہوتا ہے یہ ایک تہخانے کی طرح تھا سیڑھی سے چل کر نیچے اترے دیکھا تو آٹا بن رہا تھا اور چکی چل رہی تھی اس چکی کے علاوہ تین چکیاں اور بھی تھی میں سراپا حیرت تھا کہ چکیاں اپنی دھن میں مست لگاتار گردش میں ہیں نہ بجلی نہ کوئلا نہ پٹرول اور نہ ڈیزل بس پانی اور اس کے طاقتور دباؤ سے یہ چکیاں مسلطل گھومتی چلی جا رہی تھی چکر پہ چکر لگا رہی تھی میں نے عملہ کے ایک صاحب سے پوچھا کہ یہ چکی بند ہوتی بھی ہے یا بس چلتی ہی رہتی ہے تو انہوں نے کہا کہ چلتی رہتی ہے ہاں جب گے ہوں یا آٹا بنانے کی چیزیں ختم ہو گئی ہو یا بس یوں ہی چکی بند کرنا ہو تو ایک جگہ بڑا لوہا ہے اس پر ہتھوڑے سے زور کی ضرب لگاتے ہیں تو چکی رک جاتی ہے میں جتنی دیر وہاں رہا ایک ایک لمحے اور مشاہدے سے بڑا محضوظ ہوا گاری میں بیٹھا اور گوگل سے نکال کر فوراں وہ نظم پڑھی وہ نظم اردو زبان کی دوسری کتاب میں ہے اور کیا کمال کی نظم ہے پنچکی دیکھنے سے پہلے میں یہ سمجھنا تھا کہ آٹا تیار کرنے والی مشین کو پنچکی کہتے ہیں اس کی تاریف میں آنے والے جملے بھی بس سرسری ہی سمجھ میں آتے تھے اور وہ بھی شاید غلط سلط اب پتہ چلا کہ پنچکی کیا ہے اور اس کے تاریفی جملے کس پسمندر میں کہے گئے ہیں پوری نظم جب گوڑ سے پڑھی تو اس کی ایک ایک بات سمجھ میں آگئی میں چاہتا ہوں کہ جب آپ پنچکی کا ویڈیو دیکھی رہے ہیں تو وہ پوری نظم بھی ایک بار تازہ کر لی جائے مولوی اسمائیل میرٹھی کہتے ہیں نہر پر چل رہی ہے پنچک کی دھن کی پوری ہے کام کی پکی بیٹھتی تو نہیں کبھی تھک کر تیرے پہیے کو ہے صدا چکر پیسنے میں لگی نہیں کچھ دیر تو نے جھٹ پٹ لگا دیا ایک دھیر لوگ لے جائیں گے سمیت سمیت تیرا آٹا بھرے گا کتنے پیٹ بھر کے لاتے ہیں گاڑیوں میں اناج شہر کے شہر ہیں تیرے محتاج تو بڑے کام کی ہے اے چکی کام کو کر رہی ہے تے چکی ختم تیرا سفر نہیں ہوتا نہیں ہوتا مگر نہیں ہوتا پانی ہر وقت بہتا ہے دھل دھل جو گھوماتا ہے آکے تیری کل کیا تجھے چین ہی نہیں آتا کام جب تک نبر نہیں جاتا میں برستا ہو یا چلے آدھی تو نے چلنے کی شرط ہے بادھی تو بڑے کام کی ہے اے چکی مجھ کو بھاتی ہے تیری لے چکی علم سیکھو سبق پڑھو بچو اور آگے چلو بڑھو بچو کھیلنے کودنے کا مطلو نام کام جب تک کہ ہو نہ جائے تمام جب نبر جائے کام تب ہے مزہ کھیلنے کھانے اور سونے کا دل سے محنت کرو خوشی کے ساتھ نہ کہ اکتا کے خاموشی کے ساتھ دیکھ لو چل رہی ہے پنچکی دن کی پوری ہے کام کی پکی سامرین پنچکی کا ویڈیو دیکھ کر اب پوری نظم اپنے مالہو اما علی کے ساتھ سمجھ میں آگئی ہوگی مولانا اسماعیل میرٹھی کے بارے میں لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے ان کے بارے میں میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ بچوں کے لئے ایسا شائر اب تک پیدا نہیں ہوا مرہوم اٹھارہ سو چوالیس میں پیدا ہوئے اور آج سے ایک سو پانچ سال پہلے انیس سو سترہ میں وفات پائی یہ میرے ممدو شائروں اور عدیبوں میں سے ہیں ان سے محبت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بھی میرٹھی تھے اور میرے خاندان کا ہندوستان میں پہلا پڑاؤ بھی میرٹھی میں تھا بہرحال ایک اچھی چیز نظر میں آئی تو آپ کو بھی شریک کر لیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین